ڈاکٹر آپ اسلام علیکم مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے میرا نام اشوک کمار ویاش ہے میرا تعلق ہندو براہمن سے ہے اور بڑا بزار میں رہتا ہوں میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب سوال پوچھ رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی نے میند کے اندر اپنے بھیو کو طلاق 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 کہا اگر کوئی میند کے اندر طلاق 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 کہتا ہے تو کہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی بنا ہوش ہوش میں نہیں ہے چاہے وہ شراب کی حالت میں ہے چاہے وہ نیند میں ہے اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی چاہے نیند میں ہو یا شراب کی حالت میں شراب کی حالت میں بھی آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے یا نیند کی حالت میں طلاق طلاق بولا تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے اسے ہوش میں ہونا چاہیے اور طلاق کی بہت ساری شرائط ہے تو قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ پہلے میاں بیوی کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور اگر بات نہیں سولجتی تو قرآن مجید میں سورہ نسا کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوہر کی اور بیوی کی طرف سے ایک بڑے آدمی کو لے کر سمجھوتا کرو اور معاملہ حل کرو پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر بہت ٹائم لگے گا یہ بتانے میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں اس کا اتنا پیریڈ ہے تین مہینے کا اور کافی پروسیجر ہے لیکن آپ کا مین سوال تھا کہ اگر نیند کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے سیکنڈ والے کے ساتھ شادی کی وہ بھی مر گیا تیسرے سے شادی کی وہ بھی مر گیا سب سے شادی کی آخر میں لڑکی بھی مر گئی ان لوگوں کے مرنے کے بعد یہ کس کی بیوی ہے بھائی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اگر آپ بائبل پڑھیں گے بائبل بائبل کے اندر ذکر آتا ہے عیسی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اگر ایک عورت ایک آدمی سے شادی کرتی ہے وہ مر جاتا ہے پھر دوسرے آدمی سے شادی کرتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے پھر تیسرے سے شادی کرتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے پھر چوتھے پانچویں سب سے کرتی ہے جنت میں یا آخرت میں وہ کس کی بیوی ہے یہ سوال ہے بھائی بائبل میں کہتے ہیں وہ پھر سے اور نہیں مریں گے اور اسلام میں بھی جب آخرت میں جائیں گے جس طریقے سے ابھی ریلیشنشپ ہے نہ ویسا نہیں ہے اب یہ پوچھیں ایک آدمی نوے سال کی عمر میں مرتا ہے ایک بچہ دو سال کی عمر میں مرتا ہے آخرت میں عمر کیا ہوگی اگر سوچیں نوے سال کا آدمی واپس آخرت میں آئے گا اتنا بوڑا تو اللہ جب اٹھائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ نوے سال کا مرے تو نوے سال کا ہی اٹھائیں گے جنت میں آپ الحمدللہ تندرست رہیں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا اسی طریقے سے کھانا پینا جس طریقے سے ہم آج گھار پی رہے ہیں آخرت میں اٹھویل بی ڈیفرنٹ الہیدہ رہے گا تو وہاں ایسا معاملہ نہیں رہے گا کہ کس کی بیوی رہے گی نا پتہ سب لوگ بھی نیک رہیں گے that is a different situation تو ضروری نہیں کہ وہ عورت ہر ایک کی بیوی رہے گی لیکن اگر سب لوگ نیک ہیں تو اللہ نے جنت میں ہر ایک کو ہور دینی ہے ہور مطلب a beautiful girl so all will be satisfied سب لوگ خوش رہیں گے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش کرے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت ہر ایک کی بیوی بنے آخرت میں نام پنٹو رجک تھا پیشہ سٹوڈینٹ ہے ابھی نام ہے تاہیر عبداللہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے تو اگر میرے ایمان لانے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہے اور میرے ایمان پہ میری نماز پڑھنے پر ان لوگوں کو تکلیف ہے تو اس حال میں کیا کیا جائے مطلب ایمان پہ کمزوری آتی جاتی ہے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہندو تھے ابھی اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اس کی ماں یا اس کے والد والدین دونوں اعتراس کرتے ہیں نماز کے اپٹر تو ابھی کیا مجھے اس کی عزت کرنا چاہیے کیا مجھے ان کے خدمت کرنا چاہیے جو ابھی میں نے تقریر میں کہا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اوف تک نہیں کہنا چاہیے لیکن اور تمہاری ماں نے تکلیف بات تکلیف کے بعد تمہیں جنا اور دو سال تک دودھ پلایا اس کے فوراں بعد لکھا ہے لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ یعنی آپ کو شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی بات مت مانو لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو حسن سلوک کرو لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں اس وقت آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے لیکن پھر بھی حسن سلوک کرنا چاہیے تو وہ اگر بولتی ہیں نماز مت پڑو آپ کو نماز پڑنی چاہیے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے آپ کا فرض ہے اگر وہ مشرک ہیں بھلے وہ غیر مسلم ہیں پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے یہ فرض ہے آپ کا اگر آپ پیار سے پیش نہیں آئیں گے تو آپ اللہ کے خلاف جائیں گے اللہ کے رسول کے خلاف جائیں گے لیکن اگر وہ آپ سے کوئی چیز کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے تو اس وقت آپ ان کی بات مت مانیے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیے اور ان کو دعوت دو ان کو لگنا چاہیے کہ میرا بیٹا ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا دیالو ہے زیادہ پیار کر رہا ہے ہم اسے ٹوک رہے ہیں پھر بھی پیار کرتا ہے میری خدمت کرتا ہے میری دیکھ بھال کرتا ہے اتنا متاثر ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے اوکے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا سو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری اسلامی ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور اگر کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھئے گا انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا